اسولاتو والسلام علیکہ یا رسول اللہ اسولاتو والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اسولاتو والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلیکہ واسوحابیکہ یا نور اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم معزز سامین و ناظرین ہر عبادت کا مقصد ہے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ رسم رسم اور رسم صرف ہر چیز کے اندر رہ گئی اصل سے تعلق بالکل کمزور ہو گیا اور اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اصل سے واقفیت بھی نہیں ہے اللہ نے یوں ہی کسی عبادت کا حکم نہیں دیا بلکہ جس جس عبادت کا اس نے حکم دیا اس عبادت کی وجہ سے عادتیں کچھ وہ تبدیل کرنا چاہتا ہے کہ بندو اگر تم اپنی عادتوں کو تبدیل کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں کچھ عبادتیں عطا کرتا ہوں ان عبادتوں کو کرو تاکہ تمہاری عابت عادتیں چینج ہو جائے لیکن بہت سارے لوگ ان عبادت کو کرتے تو ہیں لیکن عادتیں نہیں بدلتی تو اس میں عبادت کا قصور نہیں ہے قصور عبادت کرنے والے اس بندے کا ہے جو عبادت کو صحیح طور پر نہیں کرتا اور ساتھی ساتھ عبادت کے مقصد کو پیش نظر نہیں رکھتا کیا کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ عز و جلل نے نماز کیوں فرض فرمائی کیا مقصد ہے نماز پڑھانے کا کیا اس کے پاس فرشتوں کی تعداد کم ہے جو اس کی اطاعت نہ کرتے ہوں اتنی فرشتوں کی تعداد ہے کہ قرآن مقدس میں یہ جو فرمایا گیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ آپ جانتے ہیں قدر کے معنی کیا ہوتا ہے قدر کے معنی ہوتا ہے تنگ کے جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کو شادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے اللہ رزق تنگ کر دیتا ہے قدر کے معنی تنگ آپ جانتے ہیں لیلت القدر کے معنی کیا ہوتا ہے یہ قدر والی رات سے مراد کیا ہے آسمان سے فرشتے زمین پر اتنے اترتے ہیں کہ زمین ان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے اس لیے اس کو قدر والی رات کہتے ہیں تو میں فرشتوں کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ میرے پیارے آقاس واللہ اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ کی بندگی کے لیے فرشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے اور فرشتوں کا عالم یہ ہے کہ خود فرشتے ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری تقدیز بیان کرتے ہیں تو فرشتے تو عبادت میں لگے ہوئے ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندوں کو عبادت کا حکم دینے کی وجہ کیا ہے تو میرے پیارے آقاس واللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں رب چاہتا ہے کہ میرے بندے زمین کے اوپر جن کو میں نے پیدا کیا ہے اور جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں ان کی عادتیں کچھ ایسی ہوں جن عادتوں کو دیکھنے کے بعد دنیا کے لوگ یہ کہہ اٹھیں کہ دیکھو یہ تو فرشتہ صفت انسان نظر آ رہا ہے اس کی عادتیں کتنی اچھی ہیں چونکہ یہ دنیا ہے اور یہاں پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو گناہ کی طرف آواز دیتی نظر آتی ہیں برائیوں کی طرف آواز دیتی نظر آتی ہیں بد کرداری کی طرف آواز دیتی نظر آتی ہیں ہماری آخرت کو برباد کرنے والے ایسے کام ہیں جن کاموں کی طرف وہ آواز دیتی نظر آتی ہیں تو ہم کیسے بس سکیں گے اس دنیا کے اندر ان ساری برائیوں سے تو اللہ نے عبادتوں کا حکم دیا تاکہ ان عبادات کے ذریعے ہم اپنی عادتوں کو تبدیل کر سکیں میرے پیارے آقا صف اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں نماز کا مقصد بھی رب نے فرمایا انسوالات تنہا عن الفہشائی والمنکر بے حیائی سے روکنے کے لئے اللہ عز و جلہ نے نماز فرض فرمائی تاکہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتے ظاہر سے بات ہے کہ ایک بندہ پانچ وقت کی نماز کا جب پابند ہوگا تو بے حیائی کی وجہ سے اس کا دامن گناہ آلود بھی ہوگا وہ ناپاک بھی ہوگا لیکن جب وہ نماز کا عادی بن جائے گا تو دن میں پانچ مرتبہ نماز کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بے حیائی سے روک سکے گا اسی طریقے سے روزے کا مقصد جس آیت کی میں نے تلاوت کی خطب مسنونہ کے بعد اس میں رب نے بیان فرمایا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اللہ اکبر انداز خطاب دیکھیں آپ پیار سے میرا رب فرما رہا ہے اے ایمان والو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کتب علیکم السیام تم پر روزے فرد کیے گئے اب یہ روزے فرد اللہ عز و جلہ نے کیا صرف ہم پر فرمائے تو تسلی کے لئے کہا جا رہا ہے کما کتب علیلذین من قبلکم جیسے اگلوں پر فرد ہوئے تھے اب ہم اپنے رب سے پوچھتے ہیں کہ مولا تیرے خزانے میں تو کوئی کمی تو ہے نہیں ایسا تو ہے نہیں کہ تُو نے روزے فرض کیے بندے کچھ دن تک نہیں کھائیں گے تو ان کا اناج بچے گا ان کو پانی نہیں دینا پڑے گا اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ دنوں تک اور وہ اسٹوک جو ہے وہ چلتا رہے گا معاذ اللہ ایسی بات تو ہے نہیں اللہ عز وجل کی شان یہ ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنَا اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کا خزانہ میرے پاس ہے تو پھر روزہ کیوں فرض کیا گیا تو اب مقصد قرآن اجاگر کرتا ہے لَعِلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے پرہیزگاری اللہ اکبر یہ بہت بڑی دولت ہے یہ اتنا بڑا وصف ہے کہ میرے پیارے آقا صف اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جس ایمان والے کے پاس اللہ کا تقویٰ موجود ہے اللہ کا ڈر موجود ہے پرہیزگاری کی دولت موجود ہے تو آپ جانتے ہیں اس کو اللہ کیا بنا لیتا ہے اللہ عز وجل اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے ولی کی تعریف قرآن نے کی اللذین آمنوا وکانوا یتقون تو اللہ چاہتا ہے کہ روزے کے ذریعے بندے کے اندر پرہیزگاری پیدا ہو اور جب بندہ پرہیزگار بن جائے گا تو یہ جو شکوا کرتا ہے میرے کوئی کام نہیں بنتے یہ جو شکوا کرتا ہے میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کام خراب ہو جاتا ہے یہ جو شکوا کرتا ہے کہ مجھے روزی نصیب نہیں ہو رہی رزق میں تنگی ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ایک تقوی کے ذریعے اللہ عز و جل ساری مسئبتوں کو اور صرف یہ نہیں کہ دنیا کی مسئبتوں کو دور فرما دیتا ہے بلکہ قبر کی مسئبت بھی اور آخرت کی مسئبت کو بھی اللہ عز و جل تقوی کی بنیاد پر دور فرما دیتا ہے تو یہ تقوی ہمیں حاصل ہو یہ پریزگاری حاصل ہو اس کے لئے اللہ عز و جل نے ہم پر روزے فرض فرمائے اور یہ تقوی حاصل کیسے ہوتا ہے تو آپ محسوس کر سکیں گے حلال چیزوں سے جو روزے کے علاوہ کے اوقات میں یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے وہ حرام چیز نہیں ہیں وہ حلال چیزیں ہیں حرام چیزوں سے تو ہمیشہ بچنا چاہیے روزے ہی میں نہیں جیسے حرام کے کھانے سے بچنا چاہیے حرام پینے سے بچنا چاہیے حرام کاری سے بچنا چاہیے یہ تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے لیکن قربان جائیے اس رب قدیر جل جلالہو کی عظمت پر کہ ہمیں پریکٹس کروا رہا ہے ان چیزوں سے رکنے کے ذریعے جو چیزیں ہمارے لئے حلال ہیں ہمارے گھر میں کھانا حلال کا موجود ہے ہمارے گھر میں پانی حلال موجود ہے شربت حلال موجود ہے ہمارے گھر میں ہماری بیوی موجود ہے لیکن رب ہمارے اندر اس کا ڈر پیدا ہو اس ڈر کو پیدا کرنے کے لئے سبسادق سے لے کر غروبِ آفتاب تک ان تین چیزوں سے بچنے کا حکم دیا اور یہ تین چیزیں آدمی تنہائی میں بھی نہیں کرتا اور اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے میرا پالنہارِ حقیقی مجھے دیکھ رہا ہے میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے یہ ڈر اس ڈر کی بنیاد پر وہ بندہ جس طریقے سے حلال چیزوں سے اپنے رب کی رضا کے لئے سبسادق سے لے کر غروبِ آفتاب تک بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بچنے کے عوض کے اندر اس کے رزق میں کوشادگی عطا فرما دیتا ہے اس کی طبیعت کے اندر سرور عطا فرما دیتا ہے اسے اپنے قرب کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے اور اسے پروردگار جلل جلال و عزت و سربلندی عطا کر دیتا ہے تو رب چاہتا ہے کہ جس طرح سے ماہِ رمضان میں میری خوشی کی خاطر تم مجھ سے ڈر کر بغرضِ عبادت حلال چیزوں سے صبح سادق سے لے کر غروبِ آفتاب تک بچے اور تم میں یہ تقویہ جو حاصل ہو گیا اب اگر تم یہ چاہتے ہو کہ زندگی تمہاری سرور کے ساتھ گزرے تمہارے رزق میں کبھی تنگی نہ ہو تمہارے سارے کام آسان ہو جائیں تو اس تقویہ کی دولت کو زندگی بھر کے لیے اپنے لیے ضروری قرار دو اور اس اللہ کے ڈر کو اپنا لباس بنا لو لباس بھی تقویہ کا بتایا گیا وَلِباسُ تقویہ دالے کا خیر تقویہ کا لباس کیا ہی بہتر لباس ہے زادہ سفر کے بارے میں بھی فرمایا گیا بہترین زادہ سفر ہے میرے پیارے آقاس اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو ماہ رمضان المبارک کے روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ پرہیزگاری حاصل ہو اللہ کا ڈر حاصل ہو ہم اس مقصد کو بھول گئے اس مقصد کو فراموش کر گئے ہم اور جب اس مقصد کو فراموش کر گئے تو روزہ رکھتے وقت صبح صادق سے لے کر غروبِ آفتاب تک یہ خیال تو رہتا ہے کہ کوئی نہیں اللہ دیکھ رہا ہے بھلے کوئی نہ دیکھ رہا ہو لیکن اس کے بعد ہمارے ذہن سے یہ چیز اوجل ہو جاتی ہے تو اب میں آپ کو وہ باتیں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ روزے کے بعد تقویٰ کو اپنی زندگی کا شعار بنا لے اور مقصد روزے کو اگر پا لے یعنی متقی اور پرہیزگار بن جائے تو اس کا انعام کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے میں دو آیتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں جس سے انشاءاللہ اللہ عظیم آپ اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گے دنیا کے ہر انسان کی طبیعت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ ناکام ہونا پسند نہیں کرتا وہ کامیابی کو پسند کرتا ہے اور اسی کامیابی کے لیے وہ نجانے کتنے جتن کرتا ہے کبھی حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا اور کامیاب ہونے کے لیے میں آپ کو بتاؤں یہ یوٹیوب کا دور چل رہا ہے اور آپ یوٹیوب پر مجھے سن رہے ہیں کچھ لوگ ڈوپلیکیٹ طریقے سے ایسے آدمیوں کو ہائر کرتے ہیں جس سے ان کے ویوز بڑھیں اور اس ٹیکنک کے ذریعے اپنے ویوز بڑھاتے ہیں تاکہ دنیا ہمیں بہت بڑا سپیکر تصور کرے اللہ ماشاءاللہ میں سب کی بات ارز نہیں کرتا ہوں کچھ ایسے بھی ہیں جن کو واقعی لوگ سنتے ہیں لیکن اس طریقے کی چیزیں بھی اختیار کی جاتی ہیں جس سے ویوز بڑھیں اور وہ لوگ جانتے ہیں جو اس قسم کا کام کرتے ہیں جیسا کہ لوگ آ کر ہم کو بتاتے ہیں تو ارز کرنے کا منشاہ یہ کہ آدمی دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے نجانے کیسے کیسے سہارے لیتا ہے اور کیسے کیسے ہتھکنڈے استعمال کرتا ہے کسی ہتھکنڈے کی ضرورت نہیں کسی سہارے کی ضرورت نہیں کسی آرٹیفیشل چیز کے اختیار کرنے کی ضرورت نہیں رب نے جو طریقہ تا فرمایا اس طریقے کو اپناو پھر آپ دیکھو اللہ کس طرح سے کامیابیتہ فرماتا ہے اس لئے کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے بے شک اللہ وعدہ خلاف نہیں فرماتا اور وہ جو فرماتا ہے وہ سچ فرماتا ہے اس سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے تو آپ دیکھیں کامیابی ہر انسان چاہتا ہے لیکن رب قدیر جل جلالہ کی عظمت پر قربان جائیے کہ اس نے جس آیت کے میں ابھی تلاوت کروں گا اس میں آپ محسوس کریں گے کامیابی کا ذکر ہے لیکن یہ نہیں فرمایا کہ دنیا میں کامیابی ملے گی نہیں متلق کامیابی جس سے مراد یہ ہے کہ جہاں جہاں تم جاؤ گی اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا زمین کے اوپر رہو گے تو کامیاب زمین کے اندر گئے تو کامیاب وطن سے باہر گئے تو کامیاب قیامت کے دن کامیاب کامیاب ہی کامیاب رہو گے اور اسی کامیابی کے حصول کے لیے جس وصف کی انسان کو ضرورت ہے اسی وصف کو پیدا کرنے کے لیے اللہ عز وجل نے ماہ رمضان المبارک کے روزوں کو فرض فرمایا اب آئیے کامیابی کا نسخہ کیا ہے تو قرآن مقدس میں رب قدیر جلل جلالہ نے فرمایا رب قدیر جلل جلالہ ارشاد فرماتا ہے اور جو حکم مانے اللہ اور اس کے رسول کا اور اللہ سے ڈرے اور پرہیزکاری کرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں اللہ اکبر ہم اپنے بچے سے کچھ کہتے ہیں تو بچہ بات نہیں مانتا اللہ والے زمین کی مٹی یا پتھر کو حکم دے دیتے تو وہ سونا بن جاتی تھی وہ کامیاب ہو جاتے تھے وجہ کیا تھی سبب جاتا ہے یہی تقوی ایمان کے ساتھ تقوی ہماری زندگی میں تقوی کئی نظر نہیں ہے کہاں ڈرتے ہم اللہ سے انسانوں کے سامنے اللہ سے ڈرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اللہ اکبر ایک آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس صدی اللہ عنہمہ نے بیان فرمایا اس تفسیر کو پڑھنے کے بعد رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ اکبر ارشاد فرماتے ہیں اللہ اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس صدی اللہ تعالی عنہم کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے کوئی عورت اگر ان کے سامنے سے گزرتی ہے تو لوگوں کی مروت میں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں اس غیر محرم کی طرف نظر نہیں اٹھاتے لیکن جیسے ان لوگوں کی توجہ ہڑتی ہے تو لوگوں کی توجہ ہڑنے کے بعد وہ شخص چپکے سے لوگوں سے نظر بچائے ہوئے غیر محرم کو دیکھ کر آنکھوں کا زنا کر لیتا ہے جانتے اس کے لئے کتنا سختری نظاب ہے ایسے شخص کے لئے اللہ اکبر جہنم کی آگ کی سلاخیں ایسے شخص کی آنکھوں میں ڈالی جائیں گے آپ مجھے بتائیے کیا یہ سچ نہیں کہ آج کا انسان انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے اپنے وجود کو گناہوں سے بچاتا ہے لیکن ہر کوئی اپنی تنہائی کے اعمال سے حرکات سے سکنات سے اچھی طریقے سے واقف ہے خدا کے لئے ڈرو خدا کے لئے اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرو اللہ والوں کا حال کیا تھا اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آپ کو ارز کروں گا تو حیرت ہوگی حضرت عیسیٰ علی اسفلات و تسلیم کے دور پاک کے اندر قہد پڑا سب لوگوں کو لے کر حضرت عیسیٰ علی اسفلات و تسلیم دعا کے لئے نکلے ندات یہ ہے عیسیٰ تمہارے ساتھ آنے والے گنے گار ہیں سب سے پہلے ان گنے گاروں کو وہاں سے نکالو تاکہ میں بارانِ رحمت نازل کروں حضرت عیسیٰ علی اسفلات و تسلیم نے ارشاد فرمایا دامن آلودہ لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگ اس میدان سے چلے جائیں سب چلے گئے صرف ایک بندہ جس کی ایک آنکھ نہیں تھی وہ بندہ وہاں پر کھڑا رہا حضرت عیسیٰ علی اسفلات و تسلیم نے فرمایا کیا تیری زندگی میں تس سے کوئی گناہ نہیں ہوا اب جواب سنیے وہ عرض کرتا ہے یا عیسیٰ روح اللہ ایک بار ایسا ہوا تھا ایک عورت سامنے سے گزری میرے یہ آنکھ جو نکلی ہوئی ہے نا اس آنکھ نے اس عورت کے پیر کو صرف دیکھ لیا تو میں نے سوچا اب یہ آنکھ کسی کام کی نہیں رہ گئی میں نے یہ آنکھ نکال کر کے پھینک دی اگر دوسری آنکھ سے بھی یہ غلطی ہوتی میں اسے بھی نکال دیتا بس یہی مجھ سے ایک گناہ ہوا تھا تو جس سے گناہ ہوا تھا وہ آنکھ میں نے نکال دی اور اللہ نے اپنے فضل سے مجھے گناہوں سے بچائے رکھائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام رو پڑے اور اس بندے سے کہتے تو ہی حق دار ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر اور تیری دعا پر بارانے رحمت نازل ہوگا یقینا میں نبی ضرور ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نبی ضرور ہوں لیکن اللہ عز و جللہ نے مجھے معصوم پیدا فرمایا مجھ سے گناہ نہیں ہو سکتا لیکن تجھے معصوم نہیں پیدا فرمایا پھر بھی تو گناہ سے بچا ہوا ہے اس لیے تیری دعایں اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوں گی اس نے جیسے ہی ہاتھ اٹھائے لب ہلائے بارانے رحمت کا نزول ہوا پتہ چلا روزہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم روزے کے ذریعے اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کریں یہ تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس کی جو میں نے بیان کی یہ یعلم خائنة الاعین وما تک فی الصدور غالباً اسی آیت کی تفسیر کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس صدی اللہ تعالیٰ نمہ نے بیان فرمایا ہے آپ ذرا سوچو جب آپ گھر کی چار دیواری میں چھپ کر اپنا روزہ نہیں توڑتے اور کھانا نہیں کھاتے اس تصور کے ساتھ کے رب دیکھ رہا ہے تو کیا ماہ رمضان کی اس وقت میں ہی رب دیکھتا ہے باقی دنوں میں نہیں دیکھتا اگر بندہ اپنے دل میں یہ جذبہ پیدا کر لے ہمیشہ میرا مولا دیکھتا ہے کہیں بھی رہو مولا دیکھتا ہے کدھر بھی رہو مولا دیکھتا ہے تو انشاءاللہ دامن گناہوں سے بچے گا تقوی کی دولت نصیب ہوگی اور میرا اپنا یہ جملہ ہے ذہن میں محفوظ کر لو گناہ کرنے والا جب گناہ کرتا ہے تو سب سے پہلے خود کی نظر سے گرتا ہے اور پھر خدا کی نظر سے گر جاتا ہے ہدار ہم انسانوں کے سامنے پرسہ بن کر کے گھومتے ہوں تنہائی کے ہمارے عامال اگر اچھے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس پر گھمن نہیں اور اگر اچھے عامال نہیں ہیں تو یاد رکھیں تنہائی میں کیے ہوئے برے عامال ہمارے ظاہری تقدس کے باوجود قلبی تسکین کی دولت سے ہمیں مالا مال نہیں کر سکتے تو اللہ روزے کے ذریعے ہمیں تقوی عطا کرنا چاہتا ہے ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے پرہزگار بنانا چاہتا ہے تاکہ جب ہم پرہزگار بن جائیں گے تو اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا ہمیں کامرانی عطا فرمائے گا اور صرف یہی نہیں کہ وہ ہمیں کامیابی زمین کے اوپر عطا فرمائے گا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ زمین کے اندر بھی اور میدانِ محشر میں بھی وہ کامیابی کی دولت سے سرفراز فرمائے گا ایک اور آیت آپ کی سماعاتوں کے حوالے کروں تاکہ آپ محسوس کر سکیں تقویٰ کے انعام کو چونکہ آپ سب ہم سب حریص ہیں نا فائدہ جب تک سمجھ میں نہ آئے تب تک عمل نہیں کرتے اس لئے میں آپ کو فائدہ بتا دیتا ہوں تاکہ عمل کا جذبہ بھی پیدا ہو اللہ مجھے سب سے پہلے تقویٰ کی دولت اتا فرمائے اور ساتھ میں آپ سب کو بھی تقویٰ کی دولت اتا فرمائے آئیے ایک دوسری آیت کریمہ اللہ عز و جلہ ارشاد فرماتا ہے اور اللہ بچائے گا پرہیزگاروں کو ان کی نجات کی جگہ اللہ اکبر جس جگہ پر پروردگار کا بندہ نجات چاہتا ہوگا چاہے وہ دنیا کی مصیبت ہو یا آخرت کی مصیبت ہو کہیں سے بھی وہ نجات چاہتا ہوگا تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے اللہ بچائے گا اللہ اکبر اور وہ جسے بچا لے اسے کوئی ہلاک نہیں کر سکتا کسے بچائے گا اللہ عز و جل اس بندے کو جس کے اندر تقویٰ ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے رب قدیر جلل جلالہ نے ارشاد فرمایا آخرت کے حوالے سے اس کو ذہن میں رکھیں لا یمسوہمسو نہ انہیں عذاب چھوے مس کے معنی ہوتا ہے چھونا گرفتار ہونا تو بہت دور کی بات رہی عذاب ٹچ بھی نہیں کرے گا ٹچ بھی نہیں کرے گا اللہ اکبر جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کو عذاب ٹچ بھی نہیں کرے گا آیت کی گہرائی پر توجہ فرمائیں لا یمسوہمسوہ ٹچ بھی نہیں کرے گا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقویٰ کتنی بڑی دولت ہے تقویٰ کتنا عظیم وصل ہے اور اسی کے ساتھ میرے رب جللہ جلالہ انہیں اشارت فرمایا وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ اور نہ انہیں غم ہو کوئی غم نہیں ہوگا کوئی ٹینشن نہیں ہوگا کل بروز قیامت متقی بندوں کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگا بلکہ ان کی پوزیشن کیا ہوگی جانتے ہیں آپ اللہ اکبر اللہ اکبر بنائیے دوست جتنوں کو بنانا ہے کوئی پکچر دکھانے والا دوست کوئی شراب کیلئے لے جانے والا دوست کوئی عیاشی کی اڈے پہ لے جانے والا دوست لوگ ان کو دوست بناتے ہیں یہ دوست قیامت میں دشمن بن جائیں گے لیکن وہ لوگ جو متقی ہیں پرہزگار ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں جن کے دیر میں اللہ کا خوف ہے اگر ان سے کسی نے دوستی کر لی ان ڈرنے والے بندوں سے ان خوف میں رہنے والے بندوں سے وہ متقی بندوں سے تو فائدہ کیا جانتے ہیں قرآن کہتے ہیں قیامت کے دن جگری دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے مگر متقین یعنی جو اللہ سے ڈرنے والے بندے ہوں گے وہ اللہ سے ڈرنے والے بندے ان سے اگر دنیا میں کسی نے دوستی کی ہے تو وہ اپنی دوستی کا حق دنیا میں بھی ادا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی ادا کریں گے اس لیے کہ وہ متقی ہیں اللہ سے ڈرنے والے بندے ہیں اور جو اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام کو آسان کر دیتا ہے وَمَنْ يَتْقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرَا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے کام کو آسان فرما دیتا ہے یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی اللہ ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے اس لیے روزے اس نے فرض کیے اللہ ہمیں تقوی شعار بنانا چاہتا ہے اس لیے اس نے روزے فرض کیے کیا ہم اس نیت سے روزے رکھتے ہیں کہ جس طرح دن کے اجالے میں اللہ نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ان چیزوں سے بچ رہے ہیں ایسے اب انشاءاللہ اللہ لزیم ماہ رمضان شریف کے گزرنے کے بعد حرام چیزوں سے بھی ایسے ہی بچیں گے یہ نیت کیجئے یہ پریکٹس کیجئے روزے کی فرضیت کے مقصد کو پیش نظر رکھئے اور پھر اس کے بعد جب پریکٹس کریں گے تو نگاہیں بھی محفوظ رہیں گی دل بھی محفوظ رہے گا اور پھر انشاءاللہ اللہ لزیم اللہ رب العزت جلالہ دونوں جہاں کی کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں روزے کا مقصد پیش نظر رکھیں اور وہ مقصد ہے متقی اللہ بنانا چاہتا ہے پرہزگار بنانا چاہتا ہے ہمارے دل میں اس کا ڈر پیدا کرنا چاہتا ہے اور پھر جب یہ ڈر ہت درجہ پیدا ہو جائے اور پھر انسان ظاہر و باطن میں اللہ سے ڈرنے لگ جائے تو پھر سب سے بڑا ہے رب اللہ فرماتا ہے تو انسان کی بات چھوڑ یہ مفہو مرض کر رہا ہوں انسان کی بات چھوڑ انسانوں میں جو بڑے ہیں ان کی بات چھوڑ اگر تم متقی بن گیا نا میں سب سے بڑا ہوں میرے نزدیک عزت والا سب سے زیادہ وہ ہے جو سب سے زیادہ تم میں مجھ سے ڈرنے والا ہے اگر بندہ تم مجھ سے سب سے زیادہ ڈرے گا دنیا تجھے زلیل کرنا چاہے گی میں تجھے عزت اتا کروں گا سر بلندی اتا کروں گا اور میرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ مجھ سے ڈرنے والا ہے آئیے ہم روزے کے مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے پریکٹس کریں گے انشاءاللہ العظیم کہ ہم روزے کی حالت میں حلال چیزوں سے اللہ رب العزت جللہ جلالہ کے فرمان کے مطابق ہم عمل کرتے ہوئے نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں دل کی حفاظت کان کی حفاظت گانوں سے بچنا ٹی وی سے بچنا پکچر سے بچنا برائیوں سے بچنا اور اسی کے ساتھ ساتھ حلال چیزوں سے بھی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جب بچتے ہیں تو انشاءاللہ اس تقویٰ کی بدولت ہم ماہ رمضان شریف کے بعد بھی اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے انشاءاللہ بچیں گے اس نیجت کے پیش نظر جب ہم روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ ضرور یہ مقصد ہمیں حاصل ہوگا اور پھر رمضان کے بعد کی زندگی ماہ رمضان کے بعد کی زندگی اتنی حسین زندگی ہوگی اتنی پیاری زندگی ہوگی اتنی خوبصورت زندگی ہوگی کہ آج جو لوگ گناہوں کی وجہ سے اپنی زندگی کو اپنے اوپر بوجھ سمجھ رہے ہیں اللہ سے ڈرنے کی بنیاد پر ان کی زندگی بہت بہترین ہو جائے گی اور میں اگر کہوں تو غلط نہ ہوگا پرمسررت ہو جائے گی اور ڈپریشن کا ایک علاج یہ بھی ہے بندہ اللہ سے ڈرنا شروع کر دے تو اللہ اس کے دل کو باغ باغ کر دیتا ہے ڈپریشن سے نکال دیتا ہے ڈپریشن سے نکالتا ہے اس لیے کہ جب وہ اللہ سے ڈرے گا اور گناہ نہیں کرے گا اور جب گناہ نہیں کرے گا تو گناہ نہ کرنے کی بنیاد پر وہ انشاءاللہ اللہ عظیم اس کی طبیعت جو ہے وہ بوجھ نہیں بن جائے گی اور اس کے دل پر گناہ کے دھبے نہیں لگیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے ڈرنے کی بنیاد پر اس کے دل کو سکون کی دولت سے مالہ مال فرما دے گا زندگی رہی مزید گفتگو پھر کبھی انشاءاللہ اللہ عظیم میں ارز کروں گا آج مقتصرا روزہ اور پرہزگاری اس پر میں نے کچھ باتیں آپ کی سماحاتوں کے حوالے کیا امید ہے انشاءاللہ اللہ عظیم شاید آپ کی معلومات میں کچھ اضافہ ہوا ہو میرے لئے بھی دعا کریں اللہ مجھے بھی روزے کے مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ عز و جل آپ سب کو بھی ماہ رمضان کی مقدس دعاوں کے اندر اس گنہگار کو نہ بھولیں ایمان پر خاتمے کی خاص طور پر دعا فرمائیں اور دونوں جہاں کی ذلت و رسوائی سے بچنے کی دعا کریں اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے جانے کی دعا کریں اور دونوں جہاں میں کامیابی کی دعا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وما علینا اللہ البلاغ المبین